امریکی کانسلیٹ جنرل کراچی کی مالی احانت سے سائنسی مقابلوں میں کامیاب شہر قائد کے چوبیس کم عمر طلباء و طالبات کو ناسا کی خلائی کیمپ میں شمولیت مل گئی ہے کراچی سے اسی حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھئے کراچی کے کم عمر بچوں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا تین اسکولوں کے چوبیس طلباء و طالبات کی زبرتست ایجاد نے ناسا کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا شہر قائد میں انٹر اسکول کی سطح پر اور انٹرپینئرشپ کے موضوع پر مقابلوں کا انعقاد ہوا اور تمام اسکولوں کی جانب سے ٹیمیں تشکیل دی گئیں ٹیموں کو سائنس کٹس فراہم کی گئیں مقابلے میں ججو کے پینل نے تین اسکولوں کے آٹھ طلباء اور ایک استاد کے منصوبوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے منتخب کیا اس کے نتیجے میں چوبیس طلباء اور تین اساتذہ پر مشتمل ٹیموں کو ناسا نے اپنے خلائی کیمپ کے لیے منتخب کیا ناسا نے تینوں کامیاب سائنسی منصوبے ہر ٹیم کے رکن کی مشترکہ سوچ اور تعاون کے ذریعے کی گئی کوشش کو شاندار نتیجہ قرار دیا کراچی کے صدابہار الیمنٹری اسکول کی ٹیم نے نین مخالف چشمہ متعارف کروا کر سب کو حیران کر دیا بیلٹ ان الارم کے ساتھ نین مخالف شیشے تیار کیے گئے ہیں جو ڈرائیور حضرات کو تھکاوٹ کی وجہ سے گاڑیوں کے حادثات کو کم کرنے میں مدد دے گا کئی ایم بوائی سیکنڈری اسکول کی ٹیم نے پلاسٹک سے سڑک کی اجاد کی اپنے ہنر سے پاکستان کی نمائندگی کرنے والے یہ بچے ان دنوں امریکی ریاست الامامہ کے شہر ہنٹسویل میں واقع راکٹ سینٹر میں خلائی کیمپ میں مصروف ہیں یہ کیمپ امریکی کانسلیٹ جنرل کراچی اور داؤت فاؤنڈیشن کے بہامی تعاون سے جاری ہے